اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و علی تیبین الطاہرین محترم ناظرین اگرامی آج ہماری گفتو کا موضوع فلسفہ انتظار اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم شیعہ پوری دنیا کے اندر منتظر کلاتے ہیں اور ہمارا جو شیعہ کلچر ہے وہ کلچر انتظار ہے دو سو ساٹھ ہجری جب مولا امام اسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کا آغاز امامت ہے اس سال اسی زمانے سے مولا جو ہیں وہ پردہ غیبت میں چلے گئے اور امام غائب کہلائے ہمارے اور ہم سب شیعہ ان کے دوبارہ ظہور کے منتظر کہلائے تو یہ انتظار اور یہ منتظر ہونا جو ہے یہ ہم شیعوں کی صفت ہے لیکن بعض وقت لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ انتظار کیا ہے انتظار کا ویسے اگر ہم معنی کریں تو انتظار کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لئے چشم بے راہ ہونا انتظار کرنا کسی کی راہ کو دیکھنا لیکن مولا امام زمانہ علیہ السلام کا جو انتظار ہے وہ صرف خالی جو ہے وہ راہ دیکھنا نہیں ہے بلکہ ہم اگر احادیث کو دیکھیں تو اسے عمل سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا ایک بہت ہی مشہور فرمان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ مہدی کا انتظار ہے تو پس اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ انتظار کا معنی جو ہے وہ عمل والا معنی ہے انتظار کے اندر یعنی کوئی کام کرنے ہیں صرف خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر انتظار کرنا نہیں ہے انتظار دو طرح کا ہوتا ہے ایک دفعہ حالت انتظار ہوتی ہے اور ایک دفعہ عمل انتظار ہوتا ہے اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم مولا کا انتظار آیا حالت انتظار میں ہیں اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ آیا ہم مولا کا انتظار کس طرح کر رہے ہیں ہم آیا حالت انتظار میں ہیں یا ایک عمل انجام دے رہے ہیں کچھ وظائف انجام دے رہے ہیں کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کے ظہور سے متعلق ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہے ناظرین اکرامی ہم اگر کسی عام سے مہمان کا انتظار کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر انتظار نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اس کی پذیرائی کے لیے اور اگر مہمان جو ہے وہ کوئی بہت ہی بلند شخصیت بہت ہی بلند مرتبہ مقام والا ہو تو اس کے مطابق اس کی شان و شوقت کے مطابق جو ہے احتمام کرتے ہیں گھر کو سجاتے ہیں اس کے لیے اس کے دوسرے لفظوں میں سکونت کے لیے آرام و آسائش کے لیے تمام لوازمات جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ اسے ایک پروٹوکول دیا جائے اس کا ایک مناسب استقبال کیا جائے تو جو کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے جو ہمارے ولی خدا ہیں جو ہمارے وقت کے امام ہیں ان کے انتظار کے لیے ہم شیعہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہی سے فلسفہ انتظار روشن ہوتا ہے فلسفہ انتظار یہی سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ انتظار یہ کہتا ہے کہ آپ جن کا انتظار کر رہے ہیں ان کے ظہور کے لیے کچھ کریں کچھ راہم بار کریں وہ امور انجام دیں کہ جو احادیث میں آپ کو کہہ گئے ہیں بینوانے وظائف منتظرین تو درواقع فلسفہ انتظار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں گے اور یہ ہمارا انتظار باعث بنے گا ہمارا مولا جو ہے وہ ظہور کریں تو پس انتظار کچھ آمال کا نام ہے انتظار کے اندر کچھ حرکت ہے کچھ تحرک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روایات نے بھی اسی معنی کی طرف کافی زور دیا جیسے پہلے میں نے ارز کیا کہ خود ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انتظار جو ہے میری امت کا سب سے بہترین عمل ہے یعنی دیگر بھی عمل ہیں لیکن یہ سب سے بہترین عمل ہے کیونکہ اس عمل سے وہ شخصیت ظہور کرے گی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ عدل انصاف سے بھر جائے گی لوگوں کی دنیاوی زندگی جو ہے وہ باسعادت ہو جائے گی لوگ دنیا اور آخرت کے بلانترین مقاموں تک پہنچیں گے ایک دفعہ مولا امام صادق علیہ السلام بھی انتظار کے حوالے سے اپنے اصحاب سے گفتو فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اگانہ کروں کہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا سب نے کہا جی مولا فرمائیے تو امام نے فرمایا خدا کی وحدانیت کا اقرار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی خداوند عالم کی طرف سے نازل ہونے والی چیزوں کا اقرار اور ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری اور اماموں کی اطاعت تقوار پریزگاری کوشش و برتباری اور فرمایا قائم عالم محمد کا انتظار یعنی انتظار بھی انہی چیزوں میں سے ہے جن کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا تو پس انتظار کا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انتظار ایک ایسا عمل ہے ایک ایسی حرکت ہے کہ جس کے نتیجے میں وقت کے امام نے ظہور کرنا ہے پس یہ خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا عمل نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے کہ جس کے اندر انسان کچھ کام انجام دیتا ہے بعض روایات نے انتظار کی خصوصیات بھی بیان کی اس عمل کی کچھ خصوصیات بھی بیان کی ہیں پس ہم دیکھتے ہیں کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ انتظار ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ابھی شروع ہوا ہے یعنی اسی آئمہ کے زمانے میں شروع ہوا ہے بلکہ یہ بہت قدیم ہے یعنی صرف زمانہ غیبت کے شیعوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جب آئمہ علیہ السلام موجود تھے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تو اس وقت وہ بھی انتظار کرتے تھے قائم کے اس وقت وہ بھی انتظار کرتے تھے قائم آل محمد علیہ السلام کا بلکہ آئمہ کے اندر بہت اشتیاق تھا قائم کے زمانے کو دیکھنے کا ان کے اصحاب کے اندر بہت زیادہ اشتیاق تھا ایک روایت اس وقت سے آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میں مہدی کے زمانے میں ہوتا تو تمام عمر ان کی خدمت کرتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مولا امام زمان علیہ السلام کا کیا مقام ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیت اور ان جیسے عظیم و شان امام دل میں یہ تمنا رکھتے ہیں یہ عرض رکھتے ہیں کہ کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انتظار صرف ہم غیبت کے زمانے کے شیعوں کا انتظار نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے حتی ہمارے امام انتظار کرتے تھے بلکہ اگر قرآنی آیات اور بہت ساری دیگر روایات کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ انتظار پچھلی گزشتہ امتوں میں بھی تھا گزشتہ انبیاء میں بھی تھا چونکہ ہر دور میں انبیاء اور ان کی امتیں جو ہیں وہ ظالموں سے ستم کروں سے ستم کروں سے تنگ رہی ہیں دنیا کے اندر جو حالات دیکھتے تھے اس سے وہ غمگین اور رنجیدہ رہتے تھے تو وہ سب یہ عرض رکھتے تھے کہ کبھی تو اس دنیا کا جو ہے وہ مزاج بدلے کبھی تو اس دنیا کے اندر کوئی تبدیلی آئے کبھی تو یہ دنیا جو ہے وہ امن و سعادت کا گہوارہ بن جائے تو سب اسی تلاش میں تھے انہی کوششوں میں تھے اور جب بتایا گیا انبیاء نے اپنی امتوں کو یہ بتایا اس طرح اسلام میں اس امر کو بتایا گیا ہے کہ بالاخر یہ کائنات یہ دنیا اسی شکل میں نہیں رہنی اس کا اختتام ایک ایسے مسلح پر ہونا ہے ایک ایسے نجات دہندے پر ہونا ہے جس نے دنیا کو تبدیل کرنا ہے جس نے دنیا کی تقدیر بدلنی ہے کہ جس کے زمانے کے اندر زمین عدل انصاف سے لبریز ہو جائے گی کہ جہاں پھر ظلم یا کسی ستمگر کی کوئی گنجائش پاکی نہیں رہے گی تو سب اس پر سعادت زمانے کو دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے سب اس انتظار میں تھے کہ وہ زمانہ جلد آ جائے تو پس یہ انتظار بہت قدیم انتظار ہے یہ نئے انتظار نہیں ہے چونکہ شروع سے ہی بشر کی ہر انسان کی یہ خواہش رہی ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اسے تمام ساتھیں ملیں ایک تو یہ خصوصیت دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس انتظار کے اندر جیسا کہ پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ ہم صرف مولا امام مہدی علیہ السلام یعنی ایک فرد کا ایک ہستی کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ یہ انتظار متصل ہے بہت ساری تبدیلیوں سے بہت بڑے دنیا کے اندر الہی انقلاب سے ہم داروا کے امام کے ظہور کے ساتھ دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں جیسا کہ آدیث اور روایت کے اندر بھی یہ بشارت دی گئی ہے تو ہمارا یہ انتظار جو ہے یہ داروا کے جو ہے وہ اس عالمی اس عالمگیر تبدیلی کے لیے ہے البتہ جو مولا امام زمان علیہ السلام کی قیادت میں ہوگی کہ یہ تبدیلی لانے والے امام مہدی علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب اور ناصر ہوں گے جو کہ دنیا کی اکثریت کے مدد مقابل اگرچہ اقلیت ہوں گے لیکن انتک مخلص باوفا اور امان کے اور اسلام کے اور اطاعت کے اس عظیم مقام پر ہوں گے اور ایسی لگن اور ایسی کوششیں اور اس طرح کا جہاد اور اس طرح کی فعالیت اور اس طرح کی وفا کریں گے اپنے امام سے کہ بلاخر یہ اقلیت جو ہے وہ اکثریت پر غالب آ جائے گی اور یوں دنیا جہان کو ایک نائے انداز سے دیکھے گی کہتے ہیں اس وقت تو ایسی تبدیلی آئے گی پوری دنیا کے اندر کہ آسمانی مخلوقات جو ہیں وہ زمینی مخلوقات یا زمین کے اندر جو ایک دور گزر رہا ہوگا اسے دیکھ کے رش کریں گی وہ بھی حیران ہو جائیں گی کہ زمین کتنے عظیم دور سے گزر رہی ہے تو بس یہ انتظار صرف مولا امام حدی علیہ السلام کا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تبدیلی کا انتظار ہے تو یہ جو انتظار ہے یہ ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے یہ انتظار ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی انتظار کو صرف حالت کے انداز میں نہ رکھو یعنی اپنے سارے دنیا کے کام کرتے رہو اور یہ کہو کہ ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں یہ انتظار نہیں ہے بلکہ یہ انتظار خود کچھ میں بھی ترتیب بیان کریں گے تو بس یہاں یہ واضح ہوا کہ انتظار ایک حالت نہیں ہے بلکہ عمل ہے اور پھر ایک سادہ سا عمل نہیں ہے بلکہ جیسے کہ فرمان رسول ہے کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل ہے اور پھر یہ وہ عمل ہے جس کے بغیر کوئی عمال بھی نہیں قبول ہوں گے جیسے کہ مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان آپ کی قدمت میں بیان کیا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بالاخر اختتام پذیر ہوگا مولا کے ظہور پر اور مولا کا ظہور صرف ہماری عارض نہیں ہے بلکہ یہ عارض بہت قدیم ہے قدیم دور سے انسان اور نوے بشر کی یہ عارض ہے کہ دنیا جو ہے دنیا کی جو زندگی ہے یہ سعادت والی ہو جائے اور یہ انتظار ایک ہستی کا نہیں ہے ایک بہت بڑی تبدیلے کے انتظار ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں انتظار کا ادراک جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم حقیقی معنوں میں مولا کے منتظر بنے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی